آپ کے خلاف ڈال ہے تو آپ عدالت جائیں یہاں پہ یہ نو سربازی اور نو ٹنگیاں ناو کیا کریں عوام کو گمراہ نہ کریں آپ کو تو اس وقت سے پاکستان میں حالات خراب ہوئیں جب چیف آف آرمی سٹاف بن رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کیونکہ یہ اپنے من پسند یہ سینیورٹی پہ یقین نہیں کرتے یہ اپنے من پسند یہ اپنا صدارتی نظام لانے کے لیے یہ اپنا صدارتی نظام کہ میں کل امیر المومنین بن جاؤں میں کل امیر المومنین یا میں ایک اس ملک فرد واحد اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ قانون اور یہ سوچ رہے تھے تو اپنا ایک ایک بندہ وہ کر رہے تھے جس نے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کوٹ سے پوچھوں کہ آپ کون سے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا آپ مجھے بھی وہ کر لیں گے ڈی سیٹ کر لیں گے کر لیں وہ کرے لیکن مجھے یہ حق حاصل ہے کہ آپ اگر ایک رب بندوں کو سر میں پبلک اکاؤنس کامیٹی کا چیرمن ہوں مجھے یہاں پہ دوست باز کہہ دیاتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں کہ تم پختونوں کو میرا کوئی پختونوں اور پنجابی اور بلوچی اور سندھی پہ وہ نہیں میں پاکستان کی فریدریشن پہ یقین کرتا ہوں سر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ سر میں نے جتنے کیسز پکڑے ہیں میں آپ کو سر کون سا بتاؤں خیبر پختون خواہ میں ہیلتھ کا ہو بی آر ٹی کا ہو آپ کا ٹیکس بوک بورڈ کا ہو آپ کا بلینٹری کا ہو آپ کا ون بلینٹری کا ہو آپ کا پنجاب میں یہاں پہ میری ٹائمز افیر میں ہو آپ کا اسلام آباد میں ہو سر جب بھی میں کسی بندے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں ہم وہاں پہ وہ کرتے ہو اس کے کیسز ایف آئی اے نیپ تو وہاں سے ان کو سٹے آرڈر ملتا ہے مجھے بتائیں پاکستان کی عوام کے پیسے جو لوگ لوٹتے ہیں ان کو سٹے کیوں دیا جاتا ہے ان کو کیوں یہ وہ یہ ماہیہ کیا جاتا ہے اور یہ نہیں میں نے یہاں پہ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پارٹی اور دو پارٹیز کے پیجے جو تیسری پارٹی اگر کچھ وہ ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سر ایز اپی اے سی چیئرمن میں نے نیپ کا کیسز اور وہ دی ہیں کوئی وہ نہیں ہیں میں پرائیم منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب آپ ذرا ان کو بلائیں ہم تو تھک گئے ہیں ہم نے کیسز دیئے ہیں اس پہ کچھ بھی آگے پیش رف نہیں ہو آپ سے میں نے پہلے بھی التماز کیا تھا کہ میربانی فرما کر کیونکہ یو آر دا پرائیم منسٹر آف دس کانٹری اور اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو ان کا ایریسٹ ایس ڈی جیز کے فنڈ میں صرف تین تیس ارب روپے تین تیس ارب روپے دو دن میں تقسیم ہوئے ایک دن میں آٹھ سو ستر کلومیٹر پائپ ڈلتا ہے ایک دن میں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے اٹلی سے پائپ پیا ہویا اور دوسرے دن وہ یہ پاکستان ہے اور ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ان کو کوٹ وہاں پہ ان کو وہ دیتی ہیں سر ریمیڈی وہ سپورٹ دیتی ہیں تو کیا مجھے اس نظام پہ یہ اختیار نہیں کہ اس میں میں قانون بدلوں یا اس کے لیے آواز اٹھا ہوں عوام کے لیے کیا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ایکس پارٹیز کس قانون کے تحت دے کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ گولیاں مجھ پی چلیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لیڈران سہیبان کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بٹو جیسے وہ شہید ہو جاتی ہیں جب ان پہ وہ اس پہ چلی تھی پنڈی میں چلی تھی یا پھر اور لیڈران ایسے بہت سے وہ ہیں وہ لیاقت علی خان تھے آپ پہ کسی نے گولی نہیں ہے آپ ڈرامے پلیز بند کریں میرہ بانی فرما کر جالی اسٹرام پیپرز پہ لوگوں کے بیواؤں کی اور ان کی زمینیں لوگوں کے نام پہ کروا دیتے ہیں کیا یہ انصاف ہے مجھے یہ بتایا جائے کیونکہ جو جب آپ ایک بیوہ کی ایک بہن کی ہے ایک بیٹی کی کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہوتا اس کا بھائی نہیں ہوتا جالی اسٹرام پیپرز پہ آپ کے آ جاتے ہیں اور آپ ان کے آپ کے کوٹس میں ان کو ایکس پارٹی ڈگری پہ ان کے زمینیں ایلوٹ کر دی جاتی ہیں دوسرے پہ کیا یہ انصاف ہے وہ ماں بہنیں سات سات سال دس دس سال تو آپ انصاف دکھائیں کہ ہم ماں بہنوں کو وہ کرے تو سر یہ اگر ایسے قانون آتا ہے میری ریکویسٹ ہے آنریبل میمبر سے پاکستان کی جو آہ عدلیہ ہے جس میں بھی وہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس عدلیہ میں اچھے لوگ ہیں ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے ایک سو نو پہ میں نے کہیں پہ پاکستان کی تاریخ میں دفعہ ایک سو نو پہ کبھی تین سو آہ پانس ہی نہیں لگی تھی وہ ایک لیڈر تھا وہ ظلفکار علی بٹو شہید تھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے مجھے بعض وقت ہاں جب وہ میں دیکھتا ہوں تو میں جب سوچتا ہوں اکثر گلا بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ کچھ بندے کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ گولیاں مجھ بھی چلیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ لیڈران ان لیڈران سہیبان کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں وہ شہید محترمہ بین ازیر بٹو جیسے وہ شہید ہو جاتی ہیں جب ان پہ وہ اس پہ چلی تھی پنڈی میں چلی تھی یا پھر اور لیڈران ایسے بہت سے وہ ہیں وہ لیاقت علی خان تھے آپ پہ کسی نے گولی نہیں ہے آپ ڈرامے پلیز بند کریں مہربانی فرما کر اور دوسرا دوسرا میں یہ یہاں پہ میرے کچھ دوستوں نے میرے کچھ دوستوں نے یاد رکھیے گا ہم روزے سے ہیں کبھی غلط الزام نہیں لگانا چاہیے آپ ان لیڈران سے میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ثبوت ہے کہ یہاں پہ کسی امینے نے پیسے لیے تو مہربانی فرما کر عدالت میں جائیں اگر کسی نے ووٹ آپ کے خلاف ڈالے تو آپ عدالت جائیں یہاں پہ یہ نو سربازی انہوں ٹنگیاں نہ کیا کریں عوام کو گمراہ نہ کریں آپ کو تو اس وقت سے پاکستان میں حالات خراب ہوئیں جب چیف آف آرمی سٹاف بن رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کیونکہ یہ اپنے من پسند یہ سینیورٹی پہ یقین نہیں کرتے یہ اپنے من پسند یہ اپنا صدارتی نظام لانے کے لیے یہ اپنا صدارتی نظام کہ میں کل امیر المومنین بن جاؤں میں کل امیر المومنین یا میں ایک اس ملک فرد واحد اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ قانون اور یہ سوچ رہے تھے تو اپنا ایک ایک بندہ وہ کر رہے تھے جس نے بات یہ ہے سر اس وقت جب چیف آف آرمی سٹاف کا وہ ہوا تو ان دنوں میں ایک شور بنا دو سینئر چیف جسٹس جنرلز بنے ایک چیرمن جوائنڈ سٹاف تھا اور دوسرا چیف آف آرمی سٹاف بنا اس میں کون سی بری بات تھے یارو لیٹ دا آرمی ڈیسائیڈ انہوں نے اپنے نام بیجے انیٹ اس دا پرائیم منسٹر یا کیبینٹ کا وہ ہوت ہے کہ آپ اس کو وہ کریں جب سے نیا میں آپ کو بتاؤں پہلے ہمیں اگر کوئی کہتے ہیں ہلفن میں کہتا ہوں خانہ کعبہ میں کہوں گا اور یہاں پہ بھی کہوں گا جب یہ حکومت سے پہلے اس ڈی جی آئی اور اس چیف آف آرمی سٹاف سے پہلے ہمیں ٹیلپون اور زبردستی بھی بٹھایا جاتا تھا کیا آپ سب سے وہ بول گئے ہیں ابھی اگر نہیں آتا اگر انٹرفیرنس نہیں ہوتی اگر ہمیں ابھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہمیں کال کوئی کرنل بریگیڈیر جرنیل نہیں کرتا تو اس پہ آپ کیوں خفا ہیں شکر کریں کہ وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے جوٹی وہ بیانات نہ دیا کریں فر گاڈ سیک پہلے تو ہمیں وہ ہمارے چاہے وہ بلوج بلوجستان سے امینیز ہوتے تھے سن سے فیبر پختوں ہر ایک کو ملک ان کے لیے وہ یہاں پہ وہ کیا جاتا تھا جو بندہ نہیں مانتا تھا تین سال میں نے نیشنل اکاؤنٹی بیورو میں نے میں نے ساہا ہے انہیریٹیٹ پراپٹی کے لیے میرے اکثر میرے خواجہ صاحب نے بھی اس دن مجھے کہا تم کیوں کہتے ہو کہ مجھے ساری میری عرصہ سلے میری عرصہ مجھے کہتا ہے اکیلے تمہاری ہے میں نے کہا سر میری تو ہے ہی نہیں کیونکہ میرے عباؤ اجداد کیے لیکن میں یہ عرص کرتا ہوں کہ اس وقت کے اس وقت کے میں نے تین سال نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی کو فیش کیا یہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے اور میں نے تو اس کے موں پہ کہا تھا کہ میں نے مہنگائی کے خلاف بات کہ آج بھی میں مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہوں میں تو اب بھی کہتا ہوں ڈار صاحب کو بھی کہوں پرائیم منسٹر صاحب کو کہ عوام کو دو ہزار انیس کا آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ لائیں تاکہ پتا چلے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور آپ اس کو مجبوراً آپ اب اس کو فالو کریں گے یہ آپ نے چھپانا نہیں اگر آپ چھپائیں گے میمبر سے کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرتی ہے تو یہ چیزیں ہیں سر اس بل میں میرے خیال میں آپ اس میں رولز میں چینجز کا یہ نیشنل اسیملی اور سینٹ آف پاکستان کو حق حاصل ہے میرے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ تین کے بجائے سات میمبرز کر لیں دوسری بات یہ ہے سر یہ کنٹیمٹ آف کورٹ پہ بھی کنٹیمٹ آف کورٹ پہ بھی وہ کر لیں کیونکہ یہ سوچ لیں یہ بہت زیادہ یہاں پہ کبھی ہم نے تو کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ نہیں دیکھا یہاں پہ تو پارلیمنٹ کی بہت سے فیصلے وہ ہوتے ہیں آپ کا فیصلہ ہوا سپیکر نیشنل اسیملی کو اگر میں جا کر یہ یہاں پہ لکھ لوں کہ آئی ریزائن فرم وہ تو پھر تو اٹ مینز کہ آئی ریزائن نا اس کو پھر کیسے کانون کون سے نظریہ ضرورت بنا دیئے یا جاتا ہے کون سے لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیپٹ وہ نہیں ہے یہاں پہ ان فلور اس فلور پہ باقاعدہ کہا گیا اس کچھ میمبران نے ان کو بھی یہ تو یہ کوٹس پہ ضروری بات ہے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کوٹس سے پوچھوں کہ آپ کون سے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا آپ مجھے بھی وہ کر لیں گے ڈی سی آئی ڈونٹ مائن ایم اپراؤٹ پاکستانی انشاءاللہ آئی ویل ورک فور دا فیڈریشن آف پاکستان سر پاکستان زندہ بات